بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا فورتھ ڈے ہے ایچ ایم فری ڈیمو سیشنز کا اور اس سے پہلے ہم نے جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا اس میں ٹیچنگ اور لرننگ پہ ڈسکشن کی تھی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ایمپورٹن ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں گے موڈرن لرننگ ٹیکنیکز کا جو موڈرن لرننگ ٹیکنیکز ہے وہ کون کون سو یوز ہو رہی ہیں آج کل اور اس کے بعد ہم ٹیچنگ میتھرڈ سٹریٹیجیز ٹیکنیکز پرنسپلز ان کی بات کریں گے اور کچھ ایمپورٹن ٹیچنگ میتھرڈز کو بھی ہم بسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں موڈرن لرننگ ٹیکنیک سے لرننگ کے بارے میں ہم نے پڑا تھا آپ میں سے کوئی مجھے پرسوں کوئی مجھے بتا سکتا ہے لرننگ کیا ہوتی ہے جی پلیز آپ میں سے کوئی مجھے لرننگ کیا ہوتی ہے لرننگ کیا ہوتی ہے لرننگ is چینج ان بیہیوئر آف ان انڈیویجوال پرمننٹ چینج ان بیہیوئر آف ان انڈیویجوال اس گارڈ لرننگ امپورٹنٹ جو موڈرن لرننگ ٹیکنیکز ہیں وہ کون کون سی ہیں ہم بچے یہ انڈیویجوال کے جو بیہیوئر ہے اس کو جو انڈیوز کرتے ہیں چینج کرتے ہیں کسی بھی ٹیکنیک کے طرح یہ ہماری لرننگ ہوتی ہے بچہ جو گین کرتا ہے جو سیکھتا ہے سمجھتا ہے کر سکنے کے قابل بنتا ہے بسیکلی اس کی لرننگ کہلاتی ہے موڈرن لرننگ ٹیکنیکز اس میں سب سے جو ویل ناؤن ہیں وہ بلینڈ لرننگ ہے بلینڈ لرننگ کس کو کہتے ہیں بلینڈ کرنا کس کو کہتے ہیں دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں مکس کر لینا اس کو بلینڈ کہتے ہیں تو بلینڈ لرننگ کیا ہوگی بلینڈ لرننگ وہ لرننگ ہے جس میں ہم فیزیکل اور آن لائن دونوں مکس کر رہے ہوتے ہیں یعنی use of فیزیکل کلاسز پلس use of آن لائن میڈیم فار ٹیچنگ لرننگ آر فار لرننگ اس کارڈ بلینڈ لرننگ وہ سٹائل جس میں ٹیچر آن لائن بھی پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ فیزیکلی بھی کلاسز پڑھاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بلینڈ لرننگ کلاتے ہیں ہمارے ہاں یہ پریکٹس کومن نہیں ہے کہیں کہیں پہ کچھ یونیورسٹیز یا کچھ پرائیوٹ سیکٹر میں کچھ سکولز لیول پہ بھی ہے لیکن اوورال بلینڈ لرننگ کا کونسپٹ ہمارے ہاں بلکل نیا ہے اور یہ ان پریکٹس یا اس پہ عمل نہیں ہو رہا بلینڈ لرننگ is a style of لرننگ where students learn via online medium as well as face to face physical teaching اس کو ہم کیا کہتے ہیں بلینڈ لرننگ بلینڈ لرننگ کی چار ٹائپس ہیں یعنی چار مختلف وے سے بلینڈ لرننگ وگو پذیر ہوتی ہے یہ کون کونسی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے فلپ لرننگ پھر انڈریچڈ ویرچول بلینڈ لرننگ پھر ہے فلیکس لرننگ اور پھر ہے انڈیویجول روٹیشنل موڈل اب جو فلپ لرننگ ہے لازٹ ٹائم جو انٹرویو ہوا ہیں ان میں کافی ساتھ سٹوڈنٹس ہیں یہ دو پہلی ڈیفینیشنز جو ہے فلپ لرننگ اور بلینڈ لرننگ ان کے بارے میں پوچھا گیا ہم اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تینوں کو پڑھیں گے فلپ لرننگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر نے میں فار اگزمپل ٹیچر ہوں میں نے اپنے بچوں کو ایوننگ سیکنڈ ٹائم ان کو آن لائن کوئی ٹاسک دیا ریڈنگ کا تو بچے کیا کرتے ہیں ریڈنگ ٹاسک سارے کا سارا جو ہے وہ ریڈنگ لرننگ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ سارے کا سارا کہاں پہ کریں گے بچے میرے اگر وہ گھر پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آن لائن میں ان کو پڑھاتا ہوں اور پھر سکول میں میں ان کو جو ہے کوئی ایکٹیوٹیز وغیرہ کراتا ہوں تو یہ میری بلینڈ لرننگ ہے آپ اس کے ڈیفرنٹ فار میٹس ہیں کہ کبھی بچہ ریڈنگ گھر پہ کر رہا ہوگا کبھی اس کو آر ڈیو ویڈیو شیئر کی جا رہے ہوں گی تو مختلف فار میٹس کے مختلف نام ہیں سب سے پہلے ہے فلپ لرننگ فلپ لرننگ میں بچہ صرف اگر ریڈنگ صرف گھر پہ کر کے آئے اور باقی کام جو ایکٹیوٹیز ہیں یا باقی پڑھائی درس و تدریس وہ ٹیچر اس کو سکول میں کرائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فلپ لرننگ اور ان ریچڈ ویرچول بلینڈڈ لرننگ میں جو لرننگ ٹاسک ہے وہ سارے کا سارا گھر پہ ہوگا اور بچہ صرف آئے گا اس صورت میں اگر بچے کو کہیں آن لائن کوئی پرابلمز آ رہے ہیں کسی چیز کو سمجھنے یا کرنے میں فلیکس موڈل اس میں پچھلی جو پہلے کلاسز کوئی ہوئی ہیں تو وہ بچے کو آن لائن پروائیڈ کر دی جاتی ہیں بچہ اس سارے سٹڈی مٹیریل کو آڈیو کو ویڈیو کو ٹیکسٹ کو ریڈنگ مٹیریل کو سارے کو بچہ کیا کرتا ہے گھر پہ دیکھتا ہے پروویجن آف پریویس ریکارڈڈ مٹیریل اب بچہ یہ ساری چیزیں وہاں گھر پہ بیٹھ کے آن لائن ہی دیکھے گا اور کلاس ٹائم میں صرف وہ آ کے کیا کرے گا ایکٹیویٹیز کے لیے آئے گا کلاس میں صرف ایکٹیویٹیز یہ فلیکس موڈل ہے انڈیویجول روٹیشنل موڈل اب کلاس کے فرض کریں بیس بچے ہیں تو آدھے بچے کہیں گے کہ ہم نے ٹیچر سے آن لائن پڑھنا ہے وہ صرف آن لائن پڑھیں گے اور باقی آدھے بچے کہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فیزیکل کلاسز لینی ہے اب جو بچے آن لائن پڑھیں گے پہلے پندرہ دن مہینے کے وہ پھر نیکس ففٹین دیز وہ کیسے پڑھیں گے فیزیکل کلاسز میں آ جائیں گے اور جو پہلے فیزیکل کلاسز میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا کریں گے اب آن لائن میں شیفٹ ہو جائیں گے تو یہ چار ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں بلینڈڈ لرننگ کی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب ایک بچہ اپنے کسی ٹیچر سے سیم ٹیچر سے سیم کلاس کے سیم سبجیکٹ فیزیکل یعنی سکول کے اندر بھی پڑھ رہا ہو اور آن لائن یعنی گھر جا کے انٹرنیٹ کی مدد سے اسی ٹیچر سے جو ہے وہ کچھ سیکھ رہا ہو تو یہ بلینڈڈ لرننگ کہلاتی ہے آن لائن پلس فیزیکل لرننگ اس کا کلیکٹیولی کارڈ بلینڈڈ لرننگ اب اس کی چار ٹائپس ہیں فلپٹ لرننگ فلپٹ میں ریڈنگ گھر پہ ہے باقی سارے کام سکول میں ان ریچڈ ویرچول بلینڈڈ میں سارا کام سارے کا سارا گھر پہ ہوگا اور سکول میں صرف اس صورت میں بچائے گا اگر کسی بھی ٹاپک میں اس کو کوئی پرابلم ہے جبکہ فلیکس لرننگ موڈل میں ساری ریکارڈنگ پروائیڈ کی جائیں گی بچے کو پریویس جو سیشن اس پہ ہو چکے ہیں اور بچہ کیا کرے گا سکول میں کب آئے گا صرف ایکٹیوٹیز کرنے کے لئے اور انڈیویجول روٹیشنل موڈل میں کلاس میں بچے کچھ بچے جو ہے وہ آن لائن پڑھیں گے کچھ فیزیکل پڑھیں گے اور جو آن لائن پڑھ رہے ہیں وہ فیزیکل پہ روٹیٹ ہو جائیں گے انڈیویجول روٹیشنل موڈل ہے اس کے بعد ہے آن لائن لرننگ اب آن لائن لرننگ سے کیا مراد ہے جب کوئی مچہ انٹرنیٹ کی مدد سے یعنی انٹرنیٹ مین سورس ہو اس کا اور اس کی مدد سے پڑھ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں آن لائن لرننگ یا ورچول لرننگ اور اس کے ساتھ آتی ہے انکلوسیو لرننگ یہ بھی ایک لیٹیسٹ ٹرنڈ ہے انکلوسیو لرننگ کہتے ہیں کہ جب ہماری کلاس کے اندر ہم بلا تفریق تمام سٹوڈنٹ کو اب تمام سے کیا مراد ہے ہماری کمیونٹی میں کچھ اچھے ایسے بچے بھی رہتے ہیں جو مائنر کمیونٹی سے ہوتے ہیں یعنی ان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جو نون مسلم ہیں جیسے پار ایکزمپل کرسٹین ہیں پاکستان میں ہندوز ہیں سکھ ہیں کازیانی ہیں تو یہ وہ نون مسلم کمیونٹیز یا مینورٹیز ہیں جو پاکستان میں رہ رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو مائنر میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں دیکھنے کا تھوڑا ایشو ہے سننے کا اسی طرح چلنے کا زبان کا بولنے کا آپ یہ جو مائنر ڈیسیبیلٹیز والے بچے ہیں یا مائنر میڈیکل ایشوز والے بچے ہیں یہ بچے مائنرٹیز کے بچے اور ہمارے نورمل بچے جو ہمارے جنرل سکولز ہوتے ہیں یعنی ایک تو ہوتے ہیں سپیشل ایڈوکیشن والے سکول وہ نہ ایک ہوتے نون مسلمز کے لیے سپیشل سکول ان کے لیے بھی نہ ہمارا جو جنرل سکول ہوتے جس کو مین سٹریم کلاسز یا مین سٹریم ایڈوکیشن کہتے ہیں تو اس میں وہ بچے بھی ہمارے نورمل بچوں کے ساتھ جب سٹری کر رہے ہوں پڑھ رہے ہوں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں انکلوسیو ایڈوکیشن یا انکلوزن اس کے بعد ہوتا ہے ایمبیڈڈ لرننگ ایمبیڈڈ لرننگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو سکول لیول پہ آپ کو سکول لیول پہ میری آواز آرہی ہے سب کو یا انکلوسیو آجا ایمبیڈڈ لرننگ کیا ہم بات کر رہے تھے کہ وکیشنل سکلز کس کو کہتے ہیں کسی کام کرنے کو مثلا کسی نے کوئی لکڑی کام سیکھنا ہے کسی نے میڈیکل میں جانا ہے کسی نے ڈاکٹر بننا ہے کسی نے پینٹر بننا ہے کسی نے آرٹسٹ بننا ہے کسی نے سپورٹسمن بننا ہے تو جو بھی جس کا پروفیشن ہے تو اپنے اس پروفیشن کی جو تعلیم ہے اگر اس بچے کو اس کے سکول کے کریکلم میں اس کو دی جائے ٹھیک ہے یعنی لرننگ کے ساتھ ساتھ یعنی بچہ علم بھی حاصل کر رہا ہو اور اپنا وہ پروفیشنل ٹاسک بھی سیکھ رہا ہو ایٹا ٹائم ایک ہی سکول میں تو اس پر کہتے ہیں ایمبیڈڈ لرننگ اس کے بارے ہوتا ہے ایکٹیویٹی بیسٹ لرننگ ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام کروائیں آپ ایکٹیویٹیز کی شکل میں کرائیں مثلا آپ نے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ قیدیعظم کا مضمون ہے یہ بھی ایکٹیویٹی سے آپ بچوں کو کرا سکتے ہیں کیسے آپ کلاس کے بیس کی کلاس ہے پانچ کے گروپس بنا لیں پانچ پانچ کے آپ کے پاس جو ہے وہ چار گروپس بن جائیں گے اب آپ ہر بچے کو کیا کریں آپ فار ایکزمپل آپ نے جو ہے وہ ٹوٹل ٹین سینٹنسز کا ایسے دیا ہے بچے کو یاد کرنے کے لئے ہر بچے کے ذمہ لگا دیں کہ پہلے دو آپ کے ذمہ ہیں اگلی دو لائن آپ کے ذمہ ہیں اگلی دو آپ کے ذمہ ہیں اب ہر بچہ پانچ بچے ہیں ہر بچہ دو دو سینٹنس تیار کر رہے ہیں اب وہ دو سینٹنس تیار کرے گا اور تیار کرنے کے بعد اپنے گروپ میں اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کرے گا جو اس کے گروپ میٹس ہیں اسی طرح ہر سبجیکٹ کی ہر ٹوپک کو ہم ایکٹیویٹی میں اس کو بچے کو کرا سکتے ہیں میت کا سوال آپ نے بچے کو سفجھایا وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں گروپ کی شکل میں انڈیویجولی یعنی جو آپ نے کرنا ہے یا سفجھانا ہے وہ آپ نے بچے کے ذمہ لگانا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کی شکل میں کریں لرننگ بائی ڈوئنگ اس کو کہتے ہیں تین ڈومینز ہوتے ہیں لرننگ کے کگنیٹیو ڈومین کنیٹیو ڈومین اور افیکٹیو ڈومین کگنیٹیو ڈومین کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں یہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے افیکٹیو ڈومین یہ ویلیوز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے بچے کے بیہیوئر کو تبدیل کرنے سے ریلیٹڈ ہے سچ بولا سلام کرنا دوسروں کا خیال رکھنا چھوٹوں پہ شفقت کرنا بڑوں کا احترام کرنا والدین اور ٹیچر کی قدر کرنا یہ افیکٹیو ڈومین میں آتا ہے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں پہلا آئریا تو ہو گیا بچے کی منٹل ڈیولپمنٹ ہے تیسرا آئریا ہوتا ہے فیزیکل ڈیولپمنٹ اس کو ہم کگنیٹیو ڈومین بھی کہتے ہیں اور اس کگنیٹیو ڈومین کا دوسرا نام کنیٹیو ڈومین ہے اب اسی کو دیکھتے ہوئے دو امپورٹنٹ اور ڈیفنیشنز ہیں میں بالکل آگے لے کے جا رہا ہوں ایک امپورٹنٹ کوڈسپٹ ہے کنیکٹنگ کلاس رومز اسی موڈرن لرننگ ٹیکنیک ہے وہ بھی موڈرن لرننگ ٹیکنیک ہے کنیکٹنگ کلاس روم ایک ٹرم ہم اور پڑھیں گے آگے جا کے کونٹیمپریری لرننگ موڈل کیا پڑھیں گے کونٹیمپریری لرننگ موڈل اب کونٹیمپریری لرننگ موڈل کہتا ہے کہ بچے کو آپ کلاس روم کے اندر کسی بھی موبائل فون ٹیمپلیٹ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی مدد سے اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں جب آپ بچے کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بچہ خود سے سرچ کرے گا جتنے بھی اس کی پرابلمز ہیں وہ اپنے پرابلمز کو انٹرنیٹ کی مدد سے سرچ اوٹ کرے گا اور اس کے اندر ریسرچ سکل ڈیولپ ہوں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں کونٹیمپریری لرننگ موڈل یعنی بچے کو یا بچے کی کلاس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تاکہ ایک ہی ٹاپک پہ بچہ ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس ریسرچز کام جو لوگوں نے کیے ہیں وہ دیکھ سکے پڑ سکے سمجھ سکے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کونٹیمپریری لرننگ موڈل اب لاسٹ ٹائم انٹریو میں بہت سارے سٹوڈنٹس سے یہ سوال پوچھا گیا what is connecting classroom یا connected classroom کیا ہوتی ہے connected کا مطلب connection کا مطلب کیا ہوتا ہے جوڑنا دو طرح سے connected classroom کو concept اگزیسٹ کرتا ہے پہلا جو concept ہے وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کونٹیمپریری لرننگ موڈل کا کہ ہم بچے کو یا اس کی کلاس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں connect کر دیتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اپنے problems کو خود find out کرتا ہے ان کی solutions کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور concept ہے connected classroom کا وہ یہ ہے کہ دو مختلف ممالک کی classes کو ہم کیا کرتے ہیں آپس میں connect کر دیتے ہیں مثلا کیسے مثلا پاکستان میں جو ہے وہ چھٹی کلاس ہے for example تو بنگلہ دیش میں چھٹی کلاس کے ساتھ اس کو connect کر دی جاتے ہیں پاکستان میں بارہ سو سے زائد سکولز ایسے ہیں جو کہ ایک پروکرام ہے بریٹش کا برطانیہ کا انگلیش گورنمنٹ کا اس کا نام ہے international school award بریٹش کانسل کا اس کے ساتھ affiliated ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے کہ at a time ہماری چھٹی کلاس کے بچے اور teacher اور انڈین یا بنگلہ دیش یا سیری لنکا افغانستان for example ان کے چھٹی کلاس کے بچے بھی کیا ہوتے ہیں connected ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو format provide کرتے ہیں وہ بریٹش کانسل کرتی ہے بریٹش کانسل ایک ادارے گناہ میں یہ provide کرتی ہے اب دو ممالک کی classroom آپس میں connect کر دی جاتی ہیں ان کے بچے ان کی activities کو دیکھیں گے ان کے بچے ان کی activities کو دونوں teachers آپس میں communicate کرتے ہیں دونوں classes کے بچے آپس میں communicate کرتے ہیں اور اپنی جو کو شرد ہیں models وغیرہ تیار کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے share کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں connected classroom یہ ایک latest trend ہے بریٹش کانسل کا یہ program ہے یہاں پہ لے کے آنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا یہ بھی ایک latest جو ہے وہ technique ہے learning کی جی اس کے بعد اب ہم بات کریں گے teaching methodologies کی teaching methodologies میں teaching strategy teaching method teaching techniques اور teaching approach یہ چار بہت important terms ہیں لگتا بظاہر یہ ہے کہ یہ ساری ایک جیسی ہیں یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے کہ teaching کو planning کرنا ہی strategy ہے اسی کا نام یہ method ہے اسی کا نام شاید technique اور approach ہے حالانکہ یہ ساری ایک دوسرے سے بالکل different ہیں تو ان کو one by one ہم دیکھتے ہیں teaching strategy سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں strategy بظاہر جو ہے اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے army یا to lead اس لفظ کا یہ drive کیا گیا ہے Greek word strategos سے تو اس کا مطلب teaching کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح classroom کے یا lesson کے lecture کے topic کے جو objectives ہوتے ہیں ان کو achieve کرنا broader ہوتی ہے long term ہوتی ہے how to achieve educational objectives یعنی یہ اس چیز کے اوپر believe کر رہی ہوتی یا base کرتی ہے ہماری teaching strategy کہ ہم نے اپنے objectives کو کیسے achieve کرنا ہے اس میں جو teaching اور learning ہے دونوں کے جو objectives ہیں وہ آ جاتے ہیں یعنی teacher یہ چارہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھی طرح سے پڑھا لوں تاکہ میرے بچوں کو سمجھ لگ جائے میں خود سیٹسفائی ہوں میرے سوڈنز بھی اور بچہ اس میں اتنی اس سے engage ہو کہ بچے کو جو problems ہیں confusion ہیں وہ ساری کے ساری clear ہو جائیں اور بچہ اس میں involve بھی ہو تو creation of relationship between teaching and learning for attainment of objectives teaching اور learning کے اندر relationship establish کیا جاتا ہے جس teaching process میں اس اس کو ہم strategy کہتی ہیں پہلی بات دوسری بات یہ educational objectives کی attainment کے لئے جو کچھ class میں teacher کرتا ہے سارے کا سارا اب اس میں lesson planning کرتا ہے different method use کرتا ہے assessment بچوں کی کرتا ہے سوال جواب پوچھتا ہے home work دیتا ہے یہ collectively سارے کا سارا کیا کلاتا teaching strategy کلاتا ہے اب strategy کا مطلب کیا ہو گیا objectives کی achievement objective کیسے achieve ہوں گے اس کے بالات method method اس کو کہتے ہیں method جو ہے وہ strategy سے تھوڑی narrow term ہے چھوٹی term ہے اس کے مطلب ہوتا ہے how to present how to achieve objective strategy how to present information or topic or lecture or lesson is called teaching method کسی topic کو lecture یا lesson کو present کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ teaching method مختلف ہو سکتے ہیں strategy میں ہم at a time a سے زیادہ teaching method جتنے بھی ہم use کرتے ہیں اگر سارے کہاں گے strategy کے اندر آئیں گے جیسے میں نے بتایا کہ start end تک teacher جو کلاس کے اندر method بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے basically بنیادی طور پر وہ method ہوتا ہے teaching method سے مراد یہ ہے کہ teacher بچوں کو information present کر رہا ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اس کا method ہوتا ہے کسی بھی چیز کو present کرنے کا طریقہ کار جو ہوتا اس کو کیا کہتے teaching method کہتے ہے ایک teacher method سے پڑھاتا ہے lecture method کیا ہوتا ہے teacher آیا کتاب اٹھائی بچے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے اس نے چھپ کر کے board کے پر پڑھا اور وہ چل گیا یہ method ہے activity base سے چیز سائنس کی سمجھ نہیں ہے یا social کوئی بھی topic سمجھ جانا ہے تو وہ خود کر کے دکھائے گا پہلے بچوں کو وہ task خود perform کر کے دکھائے گا اور اس کے بعد بچے اس کو practice کریں گے مثلا اس میں مسئول دے سکتے ہیں فلٹریشن کرتے ہیں پانی کو صاف کرنا اب وہ فلٹر پیپر سے کر کر دکھائے گا کیسے صاف ہوتا ہے پھر بچوں کو گاب بھی کریں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تو different methods ہوتے ہیں جو objective کیا ہوتا methods یہ ہوتا ہے کہ information کو اچھی طرح سے present کیا جائے how to present simply ہم کہہ چکتے ہیں how to achieve educational objectives it include different teaching methodologies یہ ہوگا strategy اور how to present subject matter our topic is called teaching method اس کے بارہ تا teaching techniques teaching strategy اور methods کے درمیان دو شہروں کے ترمیان سمجھ لیں پل ہے ایک شہر کا نام strategy ہے دوسرے نام method ہے درمیان میں ایک نہر یا دریا بہر دریا یا نہر کی جو پل ہے وہ ٹیکنیک ہے کیسے جب teacher کوئی strategy بناتا ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے ایک topic سے اچانک اس نے جو planning کی ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس جو میں نے planning کر کے آیا ہوں جس method سے وہ تو نہیں سمجھ پا رہا اس کو نہیں سمجھ آرہی اب وہ کسی ایک مثال یا کسی ایک پورے topic کی بات نہیں ہو رہی اس جو اس نے آدھا گھنٹہ گھنٹے کا lecture اس میں دو چار پانچ سات منٹ کے لیے جو مخصوص portion ہے اس کے lecture یا lesson کا جس method کی اس پہلے سے planning کر رکھے کہ میں ایسے جا پڑھاؤ گا اس سے بچے نہیں سمجھ پا رہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ شورٹ ٹائم کے لیے اپنا method change کر دیتا ہے اس specific چیز کو سمجھانے کے لیے کیا کرتا ہے اپنا method change کر ہے اس technique کہتے ہے یہ bridge strategy اور method دونوں کے درمیان اس کا objective کیا ہوتے ہیں دونوں کے objectives ہوتے ہیں یعنی چیز کو present بھی کیا جائے اور objectives بھی اچھی طرح سے achieve ہوں اس کے بعد آتا ہے یعنی these are tricks to accomplish immediate objectives یعنی جو موقع پر مسائل آجاتے ہیں تیچر کو سمجھانے میں ان کو overcome کرنی کے لیے جو ٹرکز یوز کرتا ہے اس کو کیا گیتے ہیں اس کو گیتے ہیں teaching techniques اس پرادہ teaching approaches یہ چوتھ چوتھی term ہے teaching process میں approach کہتے ہیں کہ classroom environment ہے یہ کیسے طرح ہوگا principles یعنی سیٹ of rules یعنی سیٹ of principles teaching learning کے کیا ہوں گے سب سے جو well known ہے آج کل acceptable ہے یا modern paradigm ہے وہ یہ ہے کہ classroom کی جو instruction ہیں وہ learner controlled ہونی چاہیئے یعنی child centered ہوں ٹھیک ہے child centered approach یا teacher centered approach یہ دو basic approaches ہوتی ہیں teaching کی اب child centered approach کون سے ہوتی ہے child centered approach وہ approach ہوتی ہے جس میں teacher بچے سے پوچھتا ہے کہ آج کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے آج اس طرح سے پڑھنا ہے اب بچے کہتے ہیں کہ سر ہم نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے اس method سے پڑھنا ہے assessment ہم ایسے کریں گے یعنی سارے کی ساری جو activities ہو رہی ہیں وہ teacher اپنی مرضی سے نہیں کرارا وہ بچوں کو involve کر رہا آج ہم یہ پڑھیں گے چلیں آپ بتائیں کتنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اس method سے پڑھ رہے ہیں اتنے پورشن سے assessment ہوگی ہر کام میں بچے کی input ساتھ لی جار رہی ہے یہ ہوتی ہے learner controlled instruction اس کے ساتھ پرانا old paradigm تھی teacher centered اس approach کو کہا جاتا ہے جس میں بچے کو کوئی اختیار نہ ہو کلاس روم میں کسی بھی طرح کا یعنی سارے کی سارے instructions کون control کرتا teacher خود کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے پڑھاتا ہے اس میں بچے کو کلاس میں بولنی کی جازت نہیں ہوتی تو یہ اجوکیشنل objective is called teaching strategy how to present information or topic is called teaching method and tricks to accomplish immediate objective is called technique and set of principles are rules about nature of teaching and learning is called teaching approach اس کے بعد ہم بات کریں کے phases of teaching کی teaching کے تین بنیادی phases تین basic یا بنیادی phases ہوتی ہیں پہلا phase کہتے ہیں pre-active phase and interactive phase and post-active phase میں اپنے بچوں کو جو ہے mathematics یعنی تیسری کلاس میں فرض کریں جمع کا concept پڑھانا ہے edition کا اب میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ objectives کیا ہیں اس چیز کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہوگا میرا کہ بچے edition کا concept سمجھ سکیں اپنی روز مرا زندگی میں edition جہاں جہاں پہ استعمال ہو جس چیز کو دیکھیں تو اس کو جمع کر سکنے کے قابل ہو سکیں اپنے زندگی کے حساب کتاب کے معاملات دیکھ سکیں اب یہ objective ہے یہ objective ہو گیا اس objective کی base میں کیا کرتا ہوں lesson planning کرتا ہوں planning یعنی objectives کو دیکھا جاتا ہے پہلے phase pre-active pre-active سے مراد یہ کلاس room میں انٹر ہونے سے پہلے جو teacher اس topic کے لئے planning کرتا ہے اس pre-active phase کہا جاتا ہے اب اس میں planning آتی ہے lesson planning اور objectives کی identification اب teacher نے planning کر لی ہے classroom میں انٹر ہو گیا classroom میں انٹر ہونے سے لے کر classroom میں اپنے topic کو مکمل کرنے تک انٹر ہونے سے لے کر topic کو مکمل سمجھانے تک اس start میں بچوں سے ان کا previous knowledge کرتا نیا topic کا تعرف کراتا ہے example دیتا ہے بچوں کو activities کراتا ہے individual activities کراتا ہے group work دیتا ہے جو کچھ کر رہے start سے لے کر topic کی completion تک یہ دوسرا phase ہوتا ہے اس میں انٹر ایکٹیو فیز اس میں student اور teacher دونوں کیا ہوتے ہیں involve ہوتے تیسرا جو فیز ہوتا اس کم کہتے ہے post active phase یہ last phase ہوتا ہے اب اس میں teacher کیا کرتا ہے جو اس نے پڑھایا ہے اس کو sum up کرتا ہے بچوں سے سوال جواب کرتا ہے کیا واقع ان کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی اور اس کے ساتھ بچوں کو homework دیتا ہے یعنی assignment کوئی task دیا یا homework جو بچوں کو دیتا ہے تو یہ post active phase میں آتا ہے teaching کے 3 phases ہیں pre active interactive and post active word use buddy system ہمارے ہاں چونکہ کلاس میں بچے ہوتے ہیں سارے نلائک ہوتے سارے نلائک ہوتے ہیں رلے ملے مکس بچے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم first week میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہم ان کو کیا کرتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہوتے ہیں لائک بچے ہوتے ہم ان کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں یعنی جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کمزور بچوں کو بٹھا دیتے ہیں تو اس کو وہ ٹیکنیک جس میں ہم کسی بھی اکیڈیمک سیشن میں تعلیمی سیشن کے سٹارٹ میں جب ہم بچوں کی کلاس میں سٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سٹنگ بچوں کی تین طرح سے کی جاتی ہے جو سٹنگ سٹنگ ارینمنٹ گروپ کی شکل میں ہوتی ہے ویسے ہمارے ہاں جو چل رہی ہے وہ کون سی ہے سٹریٹ لائن میں بچوں کو بٹھایا جاتا ہے فار اگر ڈیسک بنچ ہے ہمارے سکول میں کمرے میں دو ڈیسک لائن کی گنجائش ہے دو لائن سٹریٹ لائن بنا لیں گے ڈیسک بنچ کی اور اگر تین کی بچے بیٹھ گئے یہ سٹنگ کا اول کونسیپٹ ٹھیک ہے بچوں کی سٹنگ ارینجمنٹ اس کے بعد ایک کونسیپٹ آیا تھا یہ آیا تھا یو شیپ ارینجمنٹ کا یہ بھی اچھی ٹیکنیک تھی یعنی ہم کیا کریں کلاس ساری ساری سٹنگ جو ہے دیواروں کے ساتھ ساتھ بچے یہ اس جگہ پہ فیزیبل جہاں پہ تعداد کام ہو مثلا ایک کلاس میں پچاس بچے ہیں تو وہاں پہ تو یہ سٹنگ فیزیبل ہی نہیں ہے یہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس کمرے بھی اویلیبل ہو کلاس روم بھی اویلیبل ہو اور بچوں کی انرولمنٹ بھی نورمل ہو تو یہ جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یو شیپ ارینجمنٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہورس چو یا یو شیپ ارینجمنٹ ہورس چو بھی اس کو کہتے ہیں یو شیپ میں یعنی سارے بچے یو شکل میں بیٹھیں گے چاہے وہ چیئرز ہیں تو چیئرز کو بھی ایسے ارینج کریں گے ٹیسک بنچ ہیں تو ان کو بھی اور تیچر جو ہے وہ بلکل ایک سائیڈ پہ ان کے فرنٹ سائیڈ پہ اس کی چیئر اور ٹیبل ہوگی یہ دوسری ارینجمنٹ ہے تیسری ارینجمنٹ جو ہوتی ہے گلاس روم کے اندر وہ ہوتی ہے موڈیولر ارینجمنٹ موڈیولر ارینجمنٹ جو ہے یہ لیٹسٹ ارینجمنٹ ہے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کی ارینجمنٹ کرائی جاتی ای سی کے بچے نرسری کے بچے ان کی ایک سرکولر ٹیبل ہوتی ہے اس ٹیبل سارے بچے بیٹھے ہوتی ہیں کلاس میں چار ٹیبل پڑی ہیں تو ہر ٹیبل چار پانچ کرسیاں پڑی ہوتی چھوٹی چیئر ان پر بچے بیٹھے ہوتے یہ موڈرن بیٹھایا جاتا ہے وہ ان کو پہلے ایسیس کیا جاتا ہے کہ یہ سارے بچے جو ہے جن کا منٹل پوٹینشل سیم یعنی ان کی ذہانت کے لیول تقریبا ملتا جلتا ہے تو ٹیچر کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو بچے زیادہ ذہین فتیل ان کو تھوڑا ٹاسک زیادہ دیتا ہے جو تھوڑا سا نارمل ہے ان کو کم ٹاسک دیتا ہے ایک ہوتی ہے سٹیٹ لائن دوسری ہوتی ہے ہورس یو شیپ اور تیس ہوتی ہے موڈیلر ارینجمنٹ بڈی سسٹم سے ہم نے سٹارٹ کیا تا بڈی سسٹم کہتے ہم کمزور بچے کو کسی زہین بچے کے ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ بچہ کمزور ہے سپورٹ کرے گا جہاں پہ بھی اس کو مسائل ہیں لیکن اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک نگوہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو زیادہ پرابلم آئیں گے تو اس کے ساتھ ایک زہین بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے پرابلم بڈی سسٹم اس کے بعد ہے بیسک ٹیچنگ سٹائل ہمارے ہاں پانچ بیسک ٹیچنگ سٹائل ہوتے ہیں ایک ٹیچر کتنی طرح سے پڑھاتا ہے اس کے پانچ سٹائل ہوتے ہیں سٹائل کس کو کہتے ہیں سٹائل کہتے ہیں ٹیچر کا جو بیہیویر ہے اور اس کی ٹیچنگ سٹریٹیجی سٹریٹیجی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کوئی بتا سکتا ہے سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے سٹریٹیجی ٹیچنگ سٹریٹیجی کیا ہوتی اپنے الفاظ میں ہلو سلام نکو جی والی سلام جی بی لیسن کی ابجیکٹیو کو ہم جب اچھی کرنا چاہتی برادر سٹریٹیجی 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 اب اس کا بہیوئر کیس طرح کا ہے وہ فرینڈلی ہے وہ روڈ ہے وہ آٹوکریٹک ہے بڑا سخت ہے وہ بڑا نرم مزاج ہے تو ٹیچر کا بہیوئر اور اس نے جو سٹریٹیجیز بنائی ہوئی ہیں یہ مجموعی طور پر دونوں چیزیں مل کے کیا ہوناتی ہیں ٹیچر کا ٹیچنگ سٹائلز بناتی ہیں پانچ ہمارے پاس سٹائل ہیں جو یہ سارے کے سارے ہمارے ہاں کبھی کوئی کبھی کوئی ان پریکٹس ہے سب سے پہلے ہوتا ہے فارمل اتھاریٹی ہمارے ایک میتھڈ یوز ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈ اس کو ہم کہتے ہیں لیکچر میتھڈ ٹھیک ہے لیکچر میتھڈ ایک پرانا ٹیچنگ میتھڈ ہے لیکچر میتھڈ میں سارے کی سارے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ٹیچر کے کنٹرول میں ہوتی ہیں لیکچر کسی بھی ٹاپک کی ایکسپلینیشن کو کہتے ہیں ٹیچر کسی بھی ٹاپک کو جو ایکسپلین کرتا ہے کلاس روم کے اندر وہ لیکچر ہوتا ہے تو لیکچر میتھڈ میں ساری کی ساری انسٹرکشن ٹیچر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس میں بچے کی انوالمنٹ نہیں ہوتی ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے اس میں پیسیو ہوتا ہے ایکٹیو اور پیسیو سے کیا مراد ہے یعنی سارے کا سارا کام ٹیچر کر رہا ہے بچے صرف جو ہے اپنے ٹیچر کو ابزرو کر رہے ہیں تو یہ جو ہے پہلا ٹیچنگ سٹائل ہے جس کو ہم کہتے ہیں دوسرا ہے ڈیمانسٹریشن میتھڈ اب ڈیمانسٹریشن میتھڈ کوئی بھی ٹاپک سمجھانا ہے سائنس کا مثلا ابھی میں نے آپ کو مثال دیا فیلٹریشن کی اب فیلٹریشن کا مطلب صاف کرنے کا جو عمل ہے نتھارنے کا عمل ہے اسی طرح ایویپوریشن ہے کہ بخارات کیسے بن کے اڑتے ہیں تو اب چھوٹا سا سیلینڈر لے گا سیلینڈر لے کے کسی بھی میٹل کے کسی بھی برتن میں وہ پانی ڈالے گا پانی ابلنا شروع ہو جائے گا بخارات بن کے اوپر اڑنا شروع ہو جائیں گے وہ دکھا سکتا ہے بچوں کو کہ دیکھیں بخارات کیسے بنتیں اب یہی چیز وہ بچوں سے کہہ دے گا کہ آپ بھی کر کے مجھے دکھائیں تو یہ ہوتی ہے ڈیمانسٹریشن ڈیمانسٹریشن میں ٹیچر پہلے خود کر کے دکھاتا ہے اور بچے پھر اس کو بعد میں ریپیٹ کرتے ہیں it is called ڈیمانسٹریشن تھرڈ یہ دوسرا ٹیچنگ سٹائل ہے تیسرا جو ٹیچنگ سٹائل ہے اس میں ٹیچر ہوتا ہے فسیلیٹیٹر ٹیچر اس میں فسیلیٹیٹر ہوتا ہے اب فسیلیٹیشن سے کیا مراد ہے ایکٹیوٹیز بچے کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دیا کہ قیدیعظم کا مضمون ہے فرض کریں تو وہ بھی ایکٹیوٹی سے سمجھا سکتا ہے تیچر کرا سکتا ہے ایکٹیوٹیز اس کی بھی اب جمع کا کونسپٹ میں نے پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو فرض کریں تو میں کیا کرتا ہوں میں نے ان کو چار پانچ سوال دے دیئے بورڈ پہ سمجھا دی اچھی طرح سے ان کو شامل کر کے انوالو کر کے اب میں کیا کرتا ہوں اسی ان کی بھوکی ایکسرسائز میں سے چار پانچ مزید کوسشن جو ہے بچوں کے گروپ بنا کے ان کو سائن کر دیتا ہوں کہ ہر بچہ یہ سوال کر کے آپس میں ایک دوسرے کو چیک کرائے اور پھر فائنل مجھے چیک کرائے اب بچے جو ہے وہ گروپ کی شکل میں کٹھے بیٹھ کے ہر بچہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے یا ہر سارا گروپ جو ہے ایک ایک سوال کرتا ہے پانچوں سوال میں مکمل کر کے ٹیچر کو چیک یہ بھی ہے کہ ایک ایکٹیوٹی ہے تو ٹیچر ایز ای فسیلیٹیٹر میں آپ جہاں پہ فسیلیٹیٹر سے کیا مراد ہے کہ وہ کیا کرے گا جہاں پہ بچے کو مسئلہ ہے جو ہر گروپ کے پاس جائے گا ان سے پوچھے گا ہاں جی کیا کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کو کوئی پروپلم تو نہیں ہے تو ان کے پاس جائے گا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ان کو فسیلیٹیٹ کرے گا ان کو سلوشن دے گا سمجھائے گا تو یہ ایکٹیوٹی بیس جو ٹیچر میتھڈ ہوتی ہے اس میں ٹیچر فسیلیٹیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے فارمل ایتھارٹی لیکچر میتھڈ میں ڈیمانسٹریٹر ڈیمانسٹریشن میتھڈ میں فسیلیٹیٹر ایکٹیویٹی بیس میتھڈ میں ٹیچر جو ہے بچوں کو ایک ٹاسک دیتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کر کے دیں ٹاسک ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی پروجیکٹ شامل ہوتا ہے پروجیکٹ کس کو گیتے ہیں پروجیکٹ کسی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مینوال ورک سے ریلیٹڈ ہے فرض کریں سولر سسٹم کا جو ہے وہ بنا کے دیں بچے سے کہتا ہے وہ موڈل بنا کے دیں یا چارٹ بنا کے دیں ٹھیک ہے یا وہ کہتا ہے چھوٹا سا کوئی گارڈن بنا کے دیں وہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے لیونگ ٹھینگ اور نون لیونگ ٹھینگ جو ہے وہ اکٹھی کریں ٹھیک ہے لیونگ ٹھینگ اس کے اوپر جو ہے چارٹ کے اوپر پیسٹ کریں نون لیونگ ادھر پیسٹ کریں اب یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے ٹیچر کوئی پروجیکٹ دیتا ہے بچوں کو ٹھیک ہے اب بچے اس پروجیکٹ کو کیا کرتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میتھڈ میں ٹیچر کیا ہوتا ہے ڈیلی گیٹر ہوتا ہے ٹیچر ان کو اس میں ساری کی ساری جوں کا رسپونسپیلٹیز بچوں کے اوپر ہوتی ہے تو ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے ٹیچر کی پارٹیسپیشن بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سارے کے سارا کام بچوں نے کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے ٹارگٹ کو یا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ٹیچر ایک کانسلر کا کام کرتا ہے کانسلر یا کنسلٹنٹ کا کام کرتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بچے کو کوئی پرابلم آرہا ہے تو وہ ان کو اسسٹ کرے گا ان کو سلیوشن پروائیڈ کرے گا اسسٹ سے مراج سلیوشن پروائیڈ کرے گا کرے گا کچھ نہیں ایکٹیویٹی میں تو ٹیچر ساتھ کر کے دکھائے گا ان کو جہاں سے اڈیشن کی ض shepherd نے آرہی وہ بطار ہے ساتھ کر کے دکھارہے جہاں پہ کانسلر ہے کانسلٹنٹ ہے کانسلر یا کانسلٹنٹ کون ہوتا ہے کانسلر یا کانسلٹنٹ وہ ہوتا ہے جو پرابلم کا سلوشن بتاتا ہے کرتا نہیں ہے کر کے نہیں دکھاتا جبکہ فسیلیٹیٹر میں فسیلیٹیٹر وہ ہوتا ہے جو ساتھ انوالو ہوتا ہے کانسلر صرف سلوشن دیتا ہے باقی کرنا بچے نے خود ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ دالیگیٹر ہوتا ہے سیلسٹا جوہے تو کولیبوریٹر کولیبوریٹر کئیتے ہیں کولیبوریشن جوamyتر ہوتا ہے کولیبوریشن کوپریشن살 میترد کوپریشن میترد میں ہم بچوں کے تین سے چار گروپز بناتے ہیں آپ یہ گروپ بنا دیتے ہیں اور اس میں بھی سارے کا سارا کام جوہہے وہ بچوں نے خود کرنا ہوتا ہے ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے ٹیچر اے کولیبوریٹر کام کرتا ہے اب فور ایکزمپل چار چار کے گروپس بنے ہوئے بچوں کے تو ان کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا ٹاپک ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ہے فور ایکزمپل کہ دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں اس سائیکل کے بارے میں بتائیں سردیوں اور گریبیوں میں کیا تبدیلی آتی ہیں یہ کوئی بھی ٹاپک آپ بتا سکتے ہیں میٹھ کا ہے انگلیش کا ہے سائنس کا ہے سوشل سٹیڈی کا ہے فرض کریں سورج گرن یا چانج گرن کی بات کر لیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے سولر ایکلپس اور لیونر ایکلپس کیسے ہوتا ہے اب فرض کریں ٹیچر نے یہ ٹاپک دے دی اب بچے کیا کریں گے وہ سارے کا سارا ٹاپک آپس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ڈسکس کر گے اب انہوں نے کچھ پڑا ہے نہیں پڑا کسی کو آتا ہے نہیں آتا تو ہر بچہ تھوڑا تھوڑا سمجھے گا اس ٹاپک کے تھوڑے تھوڑے پورشن کو اور پھر وہ ساری کلاس کے سامنے یعنی فرض کریں پانچ سے سات گروپ بنا لیے بچوں نے اب وہ کلاس کو ایک بچہ جو کچھ انہوں نے سرچ کیا جا سمجھا وہ کلاس میں ڈسکرائب کرے گا لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو اس کو کہتے ہیں کولیبریشن یا کوپریشن میتھڈ تو اس میں جو بچے کے معنی میں آئیڈیاز آتے ہیں وہ کلاس کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں تو ٹیچر جو ہے وہ کولیبریٹ کراتا ہے ڈیفرنٹ گروپس کو اور ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کو کلاس روم کے اندر تو یہ پانچ جو ہے ہمارے بیسک ٹیچنگ سٹائلز ہوتے ہیں فارمل اتھارٹی لیکچر میتھڈ ڈیمانسٹریشن ڈیمانسٹریٹر فسیلیٹیٹر ایکٹیوٹی میتھڈ ڈیلیگیٹر پروجیکٹ میتھڈ کولیبریشن کوپریشن میتھڈ یہ پانچ ہمارے بیسک ٹیچنگ سٹائلز ہوتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے لیکچر میتھڈ کی دو چار ہم امپورٹنٹ جو ٹیچنگ میتھڈ ہیں وہ ہم پڑھیں گے لیکچر میتھڈ اب لیکچر میتھڈ جو ہے فرنچ ورڈ لیکچر فرنچ لینگویج سے ڈیرائب کیا گیا ہے لیکچر ہی سے اس کے مطلب ہوتا ہے ریڈنگ یعنی ریڈنگ یا ریڈنگ پروسس کو لیکچر کا آجاتا ہے سب سے اولڈیسٹ میتھڈ ہے آئیڈیالیزم جو فلوسفی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو انہوں نے سوکرٹیز اور پلیٹو نے اس کو یوز کیا تھا اس میتھڈ کو سب سے پہلے چونکہ اس سے پہلے کی ہسٹری ہمیں ایڈوکیشن کی نہیں ملتی انہوں نے اس کو یوز کیا تھا تو یہ تیچر سینٹرڈ میتھڈ ہوتا ہے اس کے تین سٹیپس ہوتے ہیں انٹرڈکشن باڈی آف لیکچر اور کنکلوجین لیکچر میتھڈ کے تین کمپننٹس ہوتے ہیں انٹرڈکشن میں تیچر جا کے تعرف کراتا ہے کہ آج ہم سورج گرن اور چاند گرن کو پڑھیں گے آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی وجوہات کیا ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اچھے اخلاق کے ہمیں کیا فوائد ہوتے ہیں فار ایکزمپل کوئی بھی ٹاپک ہے تو انٹرڈکشن میں وہ انٹرڈکشن بتاتا ہے ٹاپک کا تعرف کراتا ہے باڈی آف لیکچر دوسرے کمپننٹ میں وہ اپنے سارے کے سارے ٹاپک کو ڈسکرائب کرتا ہے بیان کرتا ہے یہ بیان کرنے جیسے ٹی وی پہ انکر نہیں بیان کر رہے ہوتے رات نو بجے کی آٹھ بجے کی خبریں بلکل اسی اس میں کنڈیشن میں اسی طرح ٹیچر جو ہے لیکچر میتھڈ میں ہر چیز ڈسکرائب کرتا ہے وربلی اور لاسٹ ون ہے کنکلوجن جو وہ پڑھاتا ہے اس کا جو ہے وہ فائنلی نتیجہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہم نے آج پڑھے تین اس کے سٹیپس ہمارے ہاں سکول اور کالی لیول پر قانونی طور پر ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں پروجیکٹ اور ایکٹیویٹی میتھڈ پر فوکس کیا جاتا ہے اس میں رولز میں رائٹنگ میں کریکلم میں ٹھیک ہے اس ہماری سکیم آف سٹیڈی میں لکھو ہوتا ہے بقاعدہ کہ ایکٹیویٹی بیس کریکلم ہے اس کو ایکٹیویٹی سے پڑھائیں لیکن بہرحال ہم پھر بھی لیکچر میتھڈ پر ہی فوکس کر رہی ہیں ورہاں پرائیم سکول میں بھی یہ ہائر سکینری سکول یا پھر کالیج لیول کی جو تعلیم یونیورسٹی لیول کے لیے سب سے بیسٹ جو تیچنگ میتھڈ ہے وہ لیکچر میتھڈ ہے کیونکہ یہ وہاں یوز ہوتا ہے جہاں پہ نمبر آف سٹوڈنٹ زیادہ ہوں ٹائم لیمٹ ہو لیمٹڈ ہو اور کانٹنٹ زیادہ ہو جو چیز پڑھائی جانی ہے وہ بہت زیادہ ہو تو یہ لیکچر میتھڈ ہوتا ہے لیکچر میتھڈ کے بعد جو ہے وہ ہے ڈسکشن میتھڈ ڈسکشن میتھڈ کس کو کہتے ہیں ڈسکشن میتھڈ کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس آپس میں ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں جیسے ابھی ہم نے کلیبریشن جو ہے وہ ٹیچنگ ایک سٹائل پڑھا یہ بیسیکلی کلیبریشن کے انڈر ہی آتی ہے ڈسکشن جو ہے ڈسکشن میتھڈ میں بچے کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیتے ہیں یہ گروپس آپس میں کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں وربلی نون وربلی ٹھیک ہے اور پھر انڈ پہ جو پارٹیسپنٹس ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس یا آئیڈیا جو انہوں نے سمجھا سیکھا ہے اس کو کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اپنی کلاس کے ساتھ یہ ڈسکشن میتھڈ ہوتا ہے چار کے چار کی گروپس بن گئے پوچھا جائے گا ہاں جی آپ جو ہے وہ پاکستان کے فلیک کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو پاکستان کے فلیک کے بارے میں جو انفرمیشن ہوگی وہ سارے کے سارے کیا کریں گے بچے اکٹھے کریں گے اب بچے انفرمیشن ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اپنی جو کسی نے ایک پوائنٹ دیا کسی نے دوسرا کسی نے تیسرا کسی نے چوتھا ایسے چار پوائنٹ سات پوائنٹس ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی کلاس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس کے فائیو سٹیپس ہوتی ہیں سب سے پہلے question یا problems teacher بتاتا ہے کہ یہ آپ کا problem یا question ہے اس کے بعد جو ہے سوال جو ہے وہ phrase کیا جاتے ہیں کہ یہ question ہوں گے یہ یہ سوالات جو ہے وہ پوچھے جائیں گے اس ایک دوسرے سے آپ نے ڈسکس کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد discussion strategy ہے کہ آپ گروپ کے شکل میں individually کیسے جو سوال ہیں اس topic سے related وہ discuss کیسے کریں گے پھر آپ نے ان کا جو solution ہے وہ solution نکالنا ہے solution نکالنے کے بعد آپ نے بچوں سے کہا جائے گا کہ آپ اس کو لکھ کے teacher کو submit کروائیں پانچ جو ہے اس کے steps ہیں سب سے پہلے سوال بتایا جاتا ہے یا problem بتایا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس problem یا question سے related teacher سوال ان کو بتاتا ہے کہ یہ یہ سوال ہوں گے یہ problem ہے مثلا problem کیا ہے سورج گرن کیسے ہوتا ہے سورج گرن کیا ہے اب سورج گرن سے متعلق سوال ہے کہ سورج گرن کب ہوتا ہے زمین سورج گرن میں کہاں پہ ہوتی ہے چاند کہاں پہ ہوتا ہے سورج کی کیا location ہے اس کا دورانیاں کب ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کیا یہ دن کو ہو سکتا ہے کیا یہ بہتا ہے discussion strategy discussion strategy جو ہے وہ چار پانچ ہو سکتی ہیں مثلا کلاس میں گروپ میں چار بچے بیٹھے ہوئے تو ہر بچہ بتائے گا ہر سوال کا جواب یہ بھی ایک طریقہ ہے باقی سنیں گے ایک بولے گا سارے اکٹھے بولیں گے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے یا پھر دو دو کے پیر ہو جائیں گے ایک بولے گا دوسرا سنیں گا یا سب نے اپنے پوائنٹ دے دیئے تو اب اس کا solution بتایا جائے گا کہ اچھا اس سوال کا یہ جواب ہے ٹھیک ہے اب پھر جب جواب فائنل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لکھ کے ریٹن فارم میں ریپورٹ کیا جاتا ہے تیچر کو جمع کرا دیا جائے گا تو یہ کیا ہوتی ہے discussion method اور ساتھ میں وہ کیا کرے گا کلاس کو بھی شیئر کرے گا اب اس میں ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے یعنی ہر گروپ میں تیچر کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک لیڈر بھی سیلیکٹ کر لیں منتخب کر لیں اب وہ جو گروپ لیڈر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے anchor اس کو کیا کہا جاتا ہے anchor اب end پہ کیا اگر جو anchor ہوتا ہے یعنی گروپ لیڈر ہوتا ہے جو چیز انہوں نے سلوشن جو نکالا ہوتا ہے وہ کلاس کو describe کر دیتا ہے اب ڈیفرنٹ ٹائپس اور ڈسکیشن میتھڈ کی سیمپوزیم پینل ڈسکیشن ڈیبیٹ سیمینار فارمالائز گروپ ڈسکیشن ویب راؤنٹیبل ڈسکیشن یہ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہے سیمپوزیم سیمپوزیم میں ایک ٹاپک ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا کو ایڈوکیشن ہے اب ایک ٹاپک کے مختلف پہلووں کو پوزیٹیو اور نیگٹیو سارے پہلووں کو کیا کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ویوز دیے جاتے ہیں ہر بندی کی جو جو اپینین ہے وہ اس ایک ٹاپک سیمپوزیم 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 اس میں لکھایا ڈسکیشن جو گروپ لیٹر ہوگا اس کو ٹیچھیک اسیسٹن ہاں ہمارے ہاں دو کنسپٹ اور بھی اگزسٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ملٹی گریڈ ٹیچھیک اور ایک ہوتا ہے ٹیم ٹیچھیک ملٹی گریڈ ٹیچھنگ کہتے ہیں کہ ایک ہی کلاس روم میں ہمارے ہاں ہمارے پاس جیسے پرائیمری سبولوں میں کلاس میں جو ٹوٹل ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایک دو یا تین ہوتے ہیں جبکہ کلاسز چھے ہیں پرائیمری لیول پہ جب ایک ٹیچر ایک ہی وقت میں دو یا تین کلاسز کو کٹھا پڑھا رہا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی گریڈ ٹیچنگ اس کے ساتھ ایک اور ٹیم یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیم ٹیچنگ اب ٹیم ٹیچنگ جو ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ ٹیچر ایک کلاس کو پڑھاتے ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک ٹیچر دو یا دو سے زیادہ یعنی دو یا تین کلاسز کو پڑھا رہا ہے سیم کلاس کو پڑھائیں تو it is called team teaching اب team teaching میں ایک teacher تو جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے class teacher اور جو اس کے ساتھ دوسرا teacher ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں teaching assistant اس کو کیا کہتے ہیں teaching assistant تو جہاں پہ team teaching ہو رہی ہوتی ہے تو teaching assistant جو ہے وہ ہر گروپ کو یا پوری کلاس کو کیا کرتا ہے topic announce کرتا ہے clear yes sir thank you sir اچھا بات ہم کرتا ہے symposium کی excuse me sir excuse me assalamualaikum walaikum sir میں یہ پیشنا چاہ رہی تھی کہ جو team teaching ہے اس میں different teachers جو ہیں وہ same subject کو پڑھاتے ہیں different teachers different subject کو same class میں پڑھاتے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے same topic ہوتا ہے same subject کا اور same time میں اب جیسے چھٹی کلاس میں ہمارے ہم جو ہے وہ period system ہوتا ہے وہاں پہ پہلا period english کا پھر میت کا اردو کا ہر teacher آکے اپنا اپنا subject اپنے time میں پڑھاتا ہے تو team teaching میں ایک ہی وقت میں دونوں teacher موجود ہوتے ہیں classroom کے اندر اور same topic کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو team teaching کے different formats ہیں وہ formats جو ہے وہ کون کون سے ہیں اس میں ایک پڑھا رہا ہوتا ہے دوسرا observe کر رہا ہوتا ہے اچھا دونوں ایک پڑھاتا ہے دوسرا جو ہے وہ کلاس ورک چیک کرتا ہے یا دونوں جو ہے وہ اپنی کلاس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کے different جو ہے وہ آگے methods ہیں team teaching کے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ موجود ہیں جو notes میں آپ کو کل شیئر کیے تھا جی 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 یہ دونوں بلکل آپ پسیٹ ہیں کیونکہ ملکہ دوسرا جو ہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں اسی طرح team teaching میں مختلف teachers ایک ہی آپ کو وہ سب کچھ کھا رہے ہیں اب سب کچھ کھا رہے ہیں اب کچھ کھا رہے ہیں ہاں ہاں دونوں اپوزیٹ ہیں دوسری کے team teaching اور multi great اپوزیٹ ہیں دونوں کے اب اس میں same topic same class کو ٹھیک ہے same time میں پڑھایا جائے گا یعنی دوسرا پیرٹ ہے اس میں انگلیش پڑھانی ہے تو دو teacher class میں موجود ہوں گے ایک پڑھائے گا ایک observe کرے گا صرف پیچھے بیٹھ کے دیکھے گا کہ بچے attention ہے ان کی teacher دوسری اس کی شکل ہے کہ ایک پڑھائے گا دوسرا ان کو assist کرے گا assist سے کیا مراد ہے کوئی notes activities کوئی handouts بچوں کو تقسیم کرنے گروپنگ کرنی ہے یا topic assign کرنی ہے تو یہ دوسرا کر دے پڑھائے گا تیسرا ہے parallel teaching میں class پچاس کی ہے تو پچیس کو آدھا teacher ایک پڑھائے گا آدھی class کو دوسرا سورہ station teaching station teaching میں teacher class کو divide نہیں کرتا content کو divide کر لے گا پچاس minute کا period ہے تو 15 minute ایک teacher پڑھائے گا 15 minute دوسرا پڑھائے گا یہ station teaching then alternative teaching یہ team teaching کے مختلف formates ہیں تو alternative teaching میں یوں ہوتا ہے کہ ایک teacher continuously پڑھاتا رہے گا دوسرا جو teacher ہے وہ observe کرے گا یا ان بچوں کو فسیلیٹیٹ کرے گا جن کو مسلا ایک بچے کو کلکھنے میں سننے میں پرابلم ہے سلو لرنر کمزور بچہ ہے تو لائک بچوں کے ساتھ چل نہیں پا رہا تو teacher ان special بچوں کو special attention require ہے teacher کی support require ہے تو ان کو facilitate کرے گا یہ team teaching ہوتی ہے جی اس کے یہ different format تھے یہ ایک ہی وقت میں دونوں پڑھا رہے ہوتے ہیں teachers ہم بات کر رہے تھے بات ہماری پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی تھی کوئی سوال ہے سر آئی وانٹ ٹیچنگ ہے وہ ہمارے سکول ایڈوکیشن میں تو یوز نہیں ہو رہے کیونکہ we have already lack of teachers جی ٹیم ٹیچنگ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں exist کرتی ہے completely نہیں کرتی ٹیم ٹیچنگ ہمارے سکول میں exist کر رہی ہے لیکن جو ہے وہ جنرلی ایسے نہیں ہے کہ ہر سکول میں موجود ہو بہرحال کچھ ہمارے سکول ایسے ہیں جہاں پہ ٹیم ٹیچنگ کو کونسیپٹ ہے ایون میں بکر سے بلونگ کرتا ہوں تو ہمارے ایک الیونٹری سکول پہ بہت اچھا ہے بہت ویل ناؤن ہے تو وہاں پہ ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے پرائیمری اور پرائیمری لیول پر یعنی پرائیمری لیول پہ وہاں پہ ٹیم ٹیچنگ کو کونسیپٹ ہے دونوں ٹیچر اٹھا ٹائم پڑھا رہے ہوتے ہی ہوں نارملی ہمارے پرائیمری سکولوں میں ٹیچر ویسے ایک دو ڈیفیشنٹ ہوتا ہے تو اگر پورے ہوں تب بھی یہ پوسیبل نہیں ہے بہرحال سمپوزیوم لیکن جو ہمارے ٹیچر ہیں میل یا فیمیل وہ گپ شپ لگانے کے لیے پھر کلاس کو کٹھائے دوسرے دوسرے ٹیچر کی کلاس میں چلا گیا وہاں بیٹھ کے چائے پی پانی پی ہال ایوال بانٹ لیے تو تھوڑی دیر کے لیے خیر ٹیم ٹیچنگ ہو جاتی سمپوزیوم کے ہم بات کر رہے تھے سمپوزیوم میں ایک ہی ٹوپک دیفرنٹ ویوز جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے آکے چلے جائیں گی یہ ہوتا ہے سمپوزیوم اس کے بعد پینل ڈسکشن میں دو کلاس کے دو گروپ بن جائیں گے ایک ہوگا چھوٹا گروپ جس کو ایکسپرٹ گروپ کہیں گے اور دوسرا جو ہے وہ ہوگا لارجر گروپ ہوگا ہمارا آرڈین اب جو ایکسپرٹ گروپ ہے وہ کسی بھی ٹوپک کو ڈسکس کرے گا ٹھیک ہے لارجر گروپ کے ساتھ یعنی جو بھی سوال جواب ان کی طرف سے آئیں گے تو ان کو جواب آئیں گے ان کو جواب بھی دے گا اور جو امپورٹن یا کی پوائنٹ سو گے کسی بھی ٹوپک کے وہ بھی بتائے گا جس کو اس کے بعد ہے ڈیبیٹ اب ڈیبیٹ میں دو گروپ یا دو انڈیویجول انوالز ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کو ایڈوکیشن ایک بند آئے گا وہ جناب والا سچ کے فوائد بتائے گا فرض کریں اور کو ایڈوکیشن کے فوائد بتائے گا کو ایڈوکیشن کے یہ بینیفٹ دوسرا جاتی ہے مثلا کسی بچہ نے کوئی چارٹ بنایا ہے کسی بچہ نے کوئی موڈل بنایا ہے کوئی تقریر لکھی ہے کوئی بھی سپیشل ورک اس نے کیا ہے وہ بورڈ کے اوپر ملٹی میڈیا کے اوپر کلاس میں ویسے مینولی وہ بچوں کو دکھائے گا آپ دکھانے کے بعد جو سوال کیے جائیں گے بچوں سے بچوں کی طرف سے باقی کلاس کی طرف سے ان سوالات کا جواب دے یعنی پہلے کوئی چیز پیزنٹ کرے گا اور پھر اس پھر جیسے ہمارے آئیم فیل کے تیسز کے بعد جو فائنل ہوتا ہمارا وائی با ایسے ہی ہوتا ہے دیا جائے گے ان کے گروپ بنا بیا جائیں گے ہر گروپ کے رولز جو ہیں وہ ٹیچر بتا دے گا کہ یہ رولز ہیں یہ آپ کا لیڈر ہوگا اتنے منٹ کا ٹائم ہوگا یہ سوال جواب بتانے ہوگا یہ فارمالائز گروپ ہے اس کے بعد دسکشن ویب کلاس میں فرض بیس بچے ہیں پہلا بچہ سے کہا جائے گا کہ آپ اگلے بچے کے ساتھ پیر بنا لیں جوڑی اب یہ پیر بن جائے گا پھر اس پیر کو کہا جائے گا کہ اگلے جو دو پیر بن ہے اس کے ساتھ پیر بنا لیں اب اسی طرح یہ پیر بنتے بنتے پوری پیر پیر ہو جائے گی اس کو کہتے دسکشن ویب پہلے ایک پیر کو بعد پہنچے گی پھر اگلے کو پھر اگلے کو اگلے کو ایسے ایسے دوسرے کے ساتھ پیر بنے گا پھر یہ پیر آپ پس مل کے چار چار کے گروپ بنا لیں گ اور اس طرح ڈسکشن جو آگے پوری کلاس میں کنوے ہوتی چلی جائے گی اس کے پالا ہوتا ہے راؤن ٹیبل کونفرنس راؤن ٹیبل کونفرنس کس کو کہتے ہیں کہ بچے ٹیبل کی شکل میں سرکل کی شکل میں آپس میں بیٹھ کے آپس میں بھی دسکشن کریں اور آپس میں بھی ڈسکشن کریں گے اور ان کے ساتھ جو آڈین بیٹھے ہوں گے ایک دو سرکل بنتی ہیں ایک ہوتا ہے انر سرکل دوسرا ہوتا ہے آؤٹر سرکل یہ آپ دیکھیں اگر اس میں امیج میں تو جو انر سرکل ہوتا ہے اس میں دو سرکل بنتی ہیں تو انر سرکل ہے یہ والا اس میں آپ دیکھیں تو انر سرکل میں بیٹھتے ہیں ایکسپارٹ یہ آپس میں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے باہر پوری کلاس بیٹھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہے فش باول کلاس میں کیا کیا جاتا ہے دو سرکل بنایا جاتے ہیں جو انر سرکل باہر بیٹھتے ہیں یا اگر چیرز نہیں ہے تو ایسے فرش پہ چٹائی پہ بچے بیٹھ جائیں گے باقی باہر والے سارے بڑے سرکل کی شکل میں ان کی ڈسکشن سنیں گے اس ٹوپک کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں فش باول اس ساتھ ساتھ کی ایک آگے والے سے پیچھے والے سے دائیں بیٹھے سے بائیں بیٹھے سے ہر ایک سے ہر بچہ جو ہے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح مجھے پتا چل جو مجھے پتا ہے چلے وہ تو پتا ہے جو نہیں پتا اس کا مجھے پتا چل جائے ایک سے ہولڈ کیجئے گا پتا جو جو تو اب ساری کی ساری کلاس جو ہے وہ ڈسکشن میں لگی ہوئی ہے تو کلاس جو ہے اس میں شور ہے نوائزی ہوگی کلاس تو کلاس روم میں جب سارے کے سارے بچے ایڈ ٹائم وہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہوں اور کلاس میں بہت زیادہ شور ہو تو کلاس روم کی اس انوائرمنٹ کو کہا جاتا ہے جب یہ پوزیٹیو ڈسکشن میں لگے ہوتے ایک تو ہے کہ نورملی بچے ٹیچر کلاس میں موجود نہیں ہے یا موجود ہے تو اسے نید آئی ہوئی ہے وہ چیہر پر بٹھا ہوا ہے یا اپنے موبائل میں وہ مصروف ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھانا یا کرنا ہے وہ سمجھتا ہے بچے پڑھ رہے ہیں اور باہر کلاس رومز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک الگ سیچویشن ہے یہ نہیں یعنی بچوں کو ٹیچر خود کہتا ہے کہ یہ ٹوپک اس کو ڈسکس کریں آپ جب وہ ٹیسکشن میں لگے ہوتے ہیں سارے سارے سٹوڈنٹ اس کو کہتے ہیں بز سیشن اس کو کہتے ہیں بز سیشن گیتے ہیں اس کے بعد آج مائیٹرو ٹیچنگ پڑھ لیتے ہیں جی لاس ٹاپک ہوگا ہمارا آج کا کوپریٹیو ٹیچنگ کوپریٹیو لرننگ میتھڈ بلکل چونکہ ہم ایک سیکونس میں چل رہے ہیں ہم نے پانچ ٹیچنگ سٹائل پڑھ ہیں اور ان سے ریلیٹر ہی ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کوپریٹیو کس کو کہتے ہیں کوپریٹیو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کام ملا ہے تو میں نے تو اپنا کام پورا کرنا ہی ہے تو میں اپنا کام بھی پورا کروں اور میرے جو ساتھ والے دو تین ہیں ان کا بھی پورا ہو جائے یعنی میرا ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو ہو جائے ان کا بھی ہو جائے دونوں کو فائدہ ہو جائے مجھے بھی اور ان کو اس کوپریشن تو کوپریٹیو لرننگ موڈل بھی اسی چیز کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ تیچر بچوں کے گروپ سے بنا جاتا ہے تین سے چار بچوں کے گروپ بن گئے اب یہ گروپ مل کے کیا کر رہے ہوتے اس کو کہتے ہیں کوپریٹیو لرننگ میتھڈ سمال گروپ آف لرنرز ورک تھری ٹو فور لرننگ تگیدر از ٹیم تو سال و پروبلم اکمپلش اٹاسک ٹو اچیو اکومن گول اس کو کہتے ہیں کوپریٹیو لرننگ اب اس کی ڈیفرن ٹیکنیک ہیں جگسا بہت اسان سے ہیں جگسا ٹیچر کیا کرتا ہے کہ کلاس میں فرض کریں چار چار کے گروپ بنے ہوئے ہیں اب وہ کیا کہے گا کہ ہر بچہ ایک اسپیکٹ کسی بھی ٹوپک کا ایک پہلو یاد کرے گا صرف ٹھیک ہے فرض کریں کوئی ٹوپک ملا تو ٹوپک چار پانچ ایریاز ہیں تو کلاس کے گروپ بن گئے تو ہر گروپ کیا کرے گا اپنا جو ٹوپک ہے اپنا جو ایریہ ہے وہ کیا کرے گا تیار کرے گا اب کیسے تیار کرے گا اب فرض کریں میں مثال لیتا ہوں کہ کلاس میں جو ہے وہ ٹوٹل جو موجود ہیں جو گروپ ہیں فرض کریں وہ چار ہیں یا پانچ ہیں ہر گروپ میں چار چار بچے ہیں ٹھیک ہے اب ان بچوں کو ٹیچر جو ہے وہ کوئی ٹوپک اسائن کر دیتا ہے فرض کریں ٹوپک اسائن ہوتا ہے لیونگ ٹھنگ اور نون لیونگ ٹھنگ ٹھنگ ٹھیک ہے اب لیونگ ٹھنگ 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 پانچ کلاس میں گروپ ہے تو یہ پانچ پانچ کے پہلے ٹیچر گروپ بنا دے گا ٹھیک ہے گروپ بنانے کے بعد ٹیچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ایک بچے کو الگ کر لیتا ہے ہر سامل ہوں گے جو اسی ایک ٹوپ کو ڈسکس کریں گے اسی ایک پوائنٹ کو اسی طرح باقی سارے بچے بھی اپنے پوائنٹ والے گروپ میں چلے جائیں گے اب یہ بچے وہاں سے ڈسکیشن کر کے اپنے اصل گروپ میں واپس آ جائیں گے اور جو پوائنٹ انہوں نے اس گروپ سے سیکھا ہے تو وہ واپس آکے اپنے گروپ میں شیئر کر دیں گے اس کو کہتے جگ سا دوسرا ہے تینک پیئر شیئر تیچر کہتا کہ یہ ٹوپک ہے تو یہ مجھے پانچ منٹ بعد اس کا سلوشن چاہیے تو بچے کیا کرتے ہیں بچے آپس میں ہر بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیئر بنا لیتا ہے پہلے ایک سوچتا ہے سوال کا جواب دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا پھر دوسرا سوچتا ہے وہ پہلے والے کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کے بعد نمبر ہیڈ ٹوگیدر اب ٹیچر جو ہے جو گروپ اس نے بنائے ہیں وہ ہر ایک گروپ کو نمبر اسائن کر دیتا گروپ ممبر کو جتنے بھی گروپ کے ممبر ہیں اب ہر ممبر کا نمبر ہے ٹیچر سوال دیتا ہے میں کسی بھی بچے سے اس میں بنائے وہ گروپ جا رہے ہیں وہ گروپ کو منیج کرنے کے طریقے مختلف ہیں اب اس میں وہ کیا کہے گا وہ کہے گا کہ میں کسی کا نمبر پکاروں گا فرض کریں کسی کو اس نے نمبر ٹو الارٹ کیا تو گروپ اے میں سے کہے گا نمبر ٹو ہاں جی آپ بتائیں گروپ ٹری نمبر فور جو ہے فور نمبر ون اب مطلب جس کا نمبر لے لے گا اسے نمبر ہیڈ گیم اس کے بعد راؤنڈ رابن برین سٹارم اس میں بچے جو گروپ بنا لیں جو گروپ بنا ہو ہے وہ سرکل میں بیٹھ جائیں گے سرکل میں بیٹھیں گے ایک ان کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیں گے جو بھی بات کہے گا وہ کو پی پر لکھے گا سرکل میں سارے بچے اپنے پوائنٹ دیں گے اور ایک ریکارڈر جو بچے ہے اس کو ریکارڈر کہیں گے وہ اس کے ریکارڈنگ کرے گا یعنی لکھ لے گا لکھنے کے بعد یہ ٹیچر کے ساتھ شیئر کر دیں گے اس کو کہتے ہیں راؤنڈ رابن برین سٹارم گروپ انویسٹیگیشن میں سارے بچے کسی بھی ٹاسک کو انسی نوٹ شیئر دیں گے سرکل آف دا سیج میں کلاس میں پوچھتے ہیں کہ کس کس کو سمجھ لگ گئی ہے ہینڈ ریز کریں یا کھڑے ہو جائیں پھر ہم اس بچے کو بلا لیتے ہیں آپ آجائیں اسی طرح سرکل آف دا سیج سے مراد یہ ہے ایک سرکل آف دا سیج ایک بچہ سیج ہوگا ذہین انٹیلیجنٹ بچہ سیج کلائے گا اس کے گرد باقی بچے سرکل بنا کے اس سے سیکھیں گے اس کو کہا جاتا ہے سرکل آف دا سیج اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اس میں بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں بچے ایک دوسرے کے اوپر جو سوشل سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی رائے کا کیسے اترام کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا کیسے ہے اگر کوئی غلطی ہو تو دوسرے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں اس کا کونفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے تو یہ کوپریٹیو لرننگ میتھرڈ ہے یہ آج کا ہمارا ٹوپک تھا آنڈ کے ٹوپک کے حوالے سے کسی کا کوئی کوئی بات سمجھ نہ رہی سر لیکچر نمبر ٹھیک نوٹس گروپ میں شیئر کر دیجئے دھگو نمبر ٹھیک جی سوری سر لیکچر نمبر ٹھیک نوٹس شیئر کر دیجئے یہ میں نے کیوں گروپ میں آپ کو نہیں ملے لیکچر نمبر ٹھیک نہیں جو فرس پارٹ شاید وہ نہیں ہوگا میں بیج دوں گا جی وہ نہیں ہے انتروڈکشن ٹو ڈیوکیشن وہ والا نہیں بیج دوں گا آج کا ٹوپک کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال راؤ راؤ روپن برین سٹارمنگ ہی دیکھ دیکھ سکتا 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 راؤ 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 باقی بچے اس ٹوپک کے دسکشن سٹارٹ کریں گے ون بائی ون یعنی اس کے رائٹ سائٹ پہ جو بچا بیٹا ہوگا وہ بات کرنا شروع کرے گا اسی طرح اس کے لیفت میں جو بچا بیٹا ہوگا وہاں تک یہ دسکشن چلتی چلی جائے گی ٹھیک اب یہ سارے بچے ڈسکشن کر لیں گے وہ ہر ایک پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں کپی کے اوپر لکھتا جا رہے ہیں اس کے بعد اینڈ پہ جو کچھ اس نے نوٹ کیا ہے یہ کلاس کے ساتھ یا تیچر کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے شیئر کر دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے راؤنڈ رابن برین سٹارم جی سٹارم سٹارم ڈسکشن ویب بتایا تھا جس میں ڈسکشن ویب جی اگلی پیر کو شیئر سٹارم پوری کلاس پوری مو انفرمیشن جی فیل جاتا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا فائدہ کلاس مجر ہم یہ کریں تو چیز کرنا چاہ رہی ہوتے ہیں کن کی لسنر سٹارم کیا چیز کلاس دسکشن بیو سٹارم سٹارم میں دسکشن سٹارم سٹارم سی بچے سب سے جو پہلا پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نے جو چیز لرن کی ہوئی ہے سیکھی ہوئی ہے تو اس کو بتا سکنے کے قابل ہو جائے یعنی ایکسپریشن پاور بچے کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے دوسرا کونفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا بچے کو اپنی غلطیوں کے اوپر سوچنے کا موقع مل جاتا ہے اگر وہ غلط بتاتے ہیں اس کے کلیگز اس کے پیر اس کے کلاس میں گروپ میٹس اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس کو اپنی غلطیوں پہ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے تو جب وہ گروپ میں کام کرتا ہے تو ایک کمپیٹیشن کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ایک لی دفعہ کوشش کرتا ہے کہ میں اور اچھی طرح سے پڑھ کے جاؤں تاکہ گروپ میں میں نومینیٹڈ رہوں ٹھیک ہے ریپریزنٹیٹیو بن جاؤں گروپ کا تو کمپیٹیشن کا انوائرمنٹ بھی اس میں ہوتا ہے یہ کافی سارے بینیفوٹس ہیں ڈسکشن میں جی کسی اور کوئی پوچھنا چاہیتی کہ ایڈوانچ ٹھیک ہوگیا کسی اور کوئی پوچھن پلیز سر یہ ایک اکیلا ٹاپک ہے برین سٹارمنگ تھوڑا سر اس کے بارے میں بتا دیئے میرا ہزارہ کنفیون میں ہے برین سٹارمنگ برین سٹارمنگ جو ہے برین کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ اور سٹارم کا مطلب ہوتا ہے توفان اس میں بچے کے مائنڈ کے اندر توفان برپا کر دیتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے توفان برپا کرنا اس میں وہ کہتا ہے کہ جی ٹاپک ہے فور ایکزمپل کوئی ٹاپک بتا دیے آپ بتا دیے چلیں کوئی بھی ٹاپک جی چلیں چلیں میں بتا دیتا ہوں فرض کریں سوشل سٹڈی کا کوئی ٹاپک ہے سچ بولنا ٹھیک ہے اب ٹیچر بچے سے کہے گا کہ یہ ایک ٹاپک ہے سچ بولنا سچ بولنے کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا فوائد ہیں سچ بولنے کے فوائد اس نے ٹاپک لکھ دیا بورڈ کے اوپر اب وہ بچوں سے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں وہ سوچیں اب بچہ سوچنے لگ جاتے ہیں اب اس نے کسی کو نہیں بتایا ابھی وہ صرف سوچے گا خالی سوچے گا اپنے مائنڈ کے اندر تھی بچہ سوچے گا سوچنے کے بعد وہ دو تین چار پوائنٹ جتنے بھی اس کے مائنڈ میں ہیں وہ جو ہے وہ ان کو ایک سیکونس دے دے گا جو ٹائم ہے فرض کریں پانچ منٹ سوچنے کا ہے دو منٹ ہے تین منٹ ہے اب جب ٹائم لیپس ہوگا انڈ ہوگا تو ٹیچر جو ہے وہ کیا کرے گا ایک ایک بچے سے پوچھے گا ہاں جی آپ بتائیں تو پہلے بچے نے بتایا کہ سچ بولنے کا یہ فائدہ ہے یہ 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 فرض کریں وہ ہر بچے کے پوائنٹ بورڈ کے اوپر لکھتا چلا جائے گا اگر کہیں سے کوئی پوائنٹ ریپیٹ ہوگا تو وہ اس کو نہیں لکھے گا ٹھیک ہے تو برین سٹارمنگ میں بچے کو جو ہے وہ ٹاپک دے دیا جاتا ہے اسے سوچنے کا ٹائم دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ابھی ٹیچر نے پڑھایا نہیں ہے پڑھانا ہے وہی ٹاپک اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں جو کچھ اس کے مائنڈ میں آتا ہے غلط آتا ہے یا صحیح آتا ہے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے ہاں جی آپ بتائیں اگر وہ گھلت بتاتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے بہت غلط کی ہے یہ تو غلط ہے مطلب judgment نہیں کی جاتی اس میں assessment نہیں ہوتی اس میں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے mind کو use کرے explore کرے جو کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑا یا زیادہ تو وہ اس کو بتا سکنے کے قابل ہو اب وہ سارے points teacher لکھ لیتا ہے لیکن اس میں وہ تنقید نہیں کرتا critical analysis اس میں نہیں ہوتا اس میں صرف بچے کی critical investigation نہیں کی جاتی صرف بچے کا یہ چیک کی جاتا ہے کہ وہ اپنے mind کو کس طرح use کر سکتا ہے اب وہ سارے points لکھ لیے ٹھیک ہے تو وہ ان کو کیا کر دیتا ہے teacher ایک ترتیب بیتا ہے کہ ہاں جی آج ہم نے یہ پڑھنا تھا یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات تو اس جو وہ structure board کے اوپر draw کرتا ہے اس کے لئے ایک specific نام بھی use ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں affinity diagram اس کو کیا کہتے ہیں affinity diagram بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے تو brainstorming اس کو کہتے ہیں جی جی کوئی اور question excuse me sir میکرو پوٹ میں سارا بتا دے ڈیفرنس کس کا صحیح میکرو اور میکرو پوٹ میں میکرو ٹیچنگ جو ہے وہ سمالر لیولی ہم نے پڑھا رہی ہے کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو کل سمجھا دوں گا کل اٹھی کس طرح کیونکہ یہ اس پہ ٹائم لگے گا بھی دو چار پانچ منٹ وہ تھوڑا سا یہ لیندھی ٹاپک ہیں یہ موجود ہے کل ہم نے پڑھنا ہے میکرو ٹیچنگ اور میکرو ٹیچنگ پہ دونوں پہ ٹائم لگ جائے گا پانچ دس منٹ اس کے لئے ریکوائر ہیں اچھی طرح انڈسٹینڈ کرنے کے لئے جی آج کے ٹوپک کے حوالے سے کوئی سوال کسی کا ہے جی پلیز چلے نہیں ہے چلے میں آپ کو میکرو اور میکرو کا تھوڑا سا ڈیفرنس بتا رہتا ہوں اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن کو میکرو کا مطلب ہوتا ہے لارجر لیول پہ میکرو کا مطلب ہوتا ہے سمالر لیول پہ میکرو اور میکرو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں میکرو ٹیچنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میکرو ٹیچنگ ایک ٹیچر ٹریننگ سکل کے طور پر ٹیکنیک کے طور پر یوز کی جاتی ہے اس میں ہمارے پاس پانچ سے دس ٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹیچر ہوتے ہیں یہ کلاس روم میں اپلائی نہیں ہوتی یہ صرف ٹیچر ٹریننگ کے لئے یوز کی جاتی ہے میکرو ٹیچنگ صرف ٹیچر ٹریننگ ٹیکنیک کے لئے یوز کی جاتی ہے اس میں پانچ سے دس ٹوڈنٹ یعنی ٹیچر ہی ہوتے ہیں اور ان کا جو ٹرینر ہوتا ہے پانچ سے دس منٹ میں ان کو وہ ٹاپک سمجھاتا یا سکھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے چھے سٹیپس ہوتے ہیں پہلے ٹیچر پلاننگ کرتا ہے پھر ان کو پڑھاتا ہے پھر ان سے فیڈ بیک لیتا ہے اگر ان کو سمجھ نہیں لگی تو پھر اگین پلاننگ کرتا ہے اگین پڑھاتا ہے اور اگین فیڈ بیک لیتا ہے چھے سٹیپس ہیں پلان، ٹیچ، فیڈ بیک ری پلان ری ٹیچ اینڈ ری فیڈ بیک ٹھیک ہے پلان کرنا پڑھانا ان سے پوچھنا کی سمجھ لگ گئی ہے نہیں لگی تو پھر پلان کرنا پھر پڑھانا اور پھر فیڈ بیک لینا تو اس میں پانچ سے دس ٹوڈنٹ ہوتے ہیں پانچ سے دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جبکہ جو میکرو ٹیچنگ ہے یہ لارجر لیول پر ہوتی ہے میکرو ٹیچنگ جو ہے وہ لیکچر فارمیٹ پر ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ٹائم ہے دس ہوں گے پانچ ہوں گے سات ہوں گے یہ نہیں ہوگا اس میں جتنے سٹوڈنٹ جو کپیسٹی ہمارے کلاس روم کی ہے جتنے آ سکتے ہیں اتنے وہاں پہ بیٹھ کے لیکچر سن سکتے ہیں تو میکرو ٹیچنگ جو ہے وہ لارجر لیول یا لیکچر فارمیٹ پر ہوتی ہے اس میں کونٹنٹ میکرو میں صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے ایک وقت میں اس میں اٹر ٹائم میکرو ٹیچنگ میں ایک سے زیادہ کونسیپٹ یا سکیل سکھائی جاتی ہیں اس میں نمبر آف سٹوڈنٹ کے کوئی سپیسفک لیمٹ نہیں ہے اور ٹائم جو ہے ٹھرٹی منٹ سے فورٹی فائی منٹ ہو سکتا ہے جی جی کوئی اور سوال سمجھت سمجھت میکرو ٹیچنگ میکرو ٹیچنگ میکرو ٹیچنگ